آج ہم بنا رہے ہیں ڈونٹس ڈونٹس بنانے میں سب سے زیادہ مین اس میں ایشو کیا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کی جو ڈو ہے وہ پکنے کے بعد رائز ہونے کے بعد اس کی جو بریڈ ہے وہ اچھی نہیں بنتی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی بس کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسی چیز کتنی مقدار میں ضروری ہے اور کیسے بنایا جائے گا تو آج اسی بھی ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کے اندر بہت ہی بہترین بنیں گے بزار سے زیادہ اچھے سوفٹ سپونجی بنیں گے تو آپ نے ہر سٹیپ کو دیکھنا ہے گوھر سے چلو آئیے ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دو تیاراتے ہیں سب سے پہلے باول کے اندر آپ نے تقریباً آدھا کپ کے قریب جو ہے وہ دودھ شامل کرنا ہے یہ تو نہ گرم ہے نہ یہ تھنڈا ہے یہ نارمل ہے رون ٹمپریچر پہ اور اس کے اندر آپ نے ایک انڈا پورا شامل کرنا ہے سفیدی زردی دونوں اور ساتھ اس کے اندر آپ نے دو چھٹکی جو ہے وہ نمک کی ایڈ کرنی ہے جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے وہ بھلا اور اس کے علاوہ آپ اس میں دو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی کا ایڈ کرنا ہے مطلب پیسی ہوئی چینی مرپس دو ٹیبل سپون ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو چینی پڑھی ہے اس کو اچھے طریقے سے پیس کے ڈال سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک ٹی سپون جی اسٹ ہے جس کو ہم خمیر کہتے ہیں یہ آپ نے بزار سے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے اور اس کے اندر شامل کر کے ڈال کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے انڈا بھی اس کے اندر مکس ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ میدہ شامل کریں گے صاف باریک اور اچھا چھنا ہوا یہ میرے پاس یہاں پہ دو کپ ہے پورے دو کپ میدہ لیا ہے اس کا وزن تقریباً مرد پاس دو سو چالیس ڈائی سو گرام ہوگا اور اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے دو تیار کر لینا ہے اس کے اندر ویسے تو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو لگے توڑا سا آپ کو چاہیے تو ایسے ہی کوئی دو تین ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس سے زیادہ پانی میں نے نہیں ایڈ کیا تو یہ دیکھیں بڑی بہترین ڈو ہو گئی ہے اب اس کو ہم لوگ کور کر دیں اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر ہیٹ بنے اور ڈو ہماری بڑی اچھی رائز ہو جائے میکسیمم اس کو ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا تو طریقہ اگر آپ نے دیکھ لیا اسی طریقے سے آپ نے ڈو گوند کر رکھنی ہے بس خیال رکھیں کہ جو جیست ہے آپ کی وہ خراب نہ ہو ایکسپائر نہ ہو اور آپ نے اچھی کمپنی کی یوز کرنی ہے کوانٹی اور سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بٹر بھی یوز کر جاتا ہے اگر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب آپ نے اس کو ریسٹ دینی ہے کم سے کم بھی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جب تک ہماری ڈو اچھی سی رائز نہ ہو جائے اس کو آپ ایسے کچن میں رکھ دیں یا اون وغیرہ میں رکھ دیں اون چلانا نہیں ہے بس یہ گرم جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ ہوا ہوا یا کھنڈک نہیں ہونی چاہیے تو ملتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دیکھیں ڈو بڑی اچھی رائز ہو گئی ہے اب اس کو اگر میں اور رکھتا آدھے کھنٹے کے لیے یہ اور اچھی رائز ہونی تھی تو ڈو کو آپ نے کم سے کم دو کھنٹے کے لیے ضرور چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کیسے ہوا بنی ہوئی ہے ائر آگئی ہے آپ نے ساری اس کی جو ہوا ہے ائر ہے وہ نکال دینی ہے اور اس کو دوبارہ ہلکا سا جو ہے وہ آپ نے گوند لینا ہے تو میدے کو آپ نے رائز ضرور کروانا ہے اگر ایسا رائز نہ ہو تو آپ کی جیسٹ کے اندر پرابلم ہے آپ جیسٹ لیں پیکٹ بند لیں کھلی ہوئی پڑی ہو بعض وقت وہ خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ نئی ہی بزار سے لے لیں وہ چھوٹا پیکٹ آجاتا ہے وہ سستہ ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو ہلکا سا ہاتھوں کے ساتھ پریس کریں تھوڑا سا بیل لیں لیکن روٹی کی طرح باریک نہیں ہم نے اس کو کرنا اس کی مٹائی ہم نے رکھنی ہے جسٹ ہم نے اس کو ایک بیل کے تھوڑی سی شیپ دیا تاکہ ہم اس کی کٹنگ کر سکیں تو یہ میرے پاس ایک سٹیل کا گلاس ہے اس کے کنارے جو ہے وہ کافی شارپ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایزی سے جو ہے وہ ہم لوگ ڈونٹس کی جو شیپ ہے اس طرح گول گول جو ہے ہمارے پیڑے وہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے کریں گے نا تو یہ دیکھیں اس کو پریس کریں گے تو بڑی بہترین ہمارے پاس گول سی شیپ آجے گی اس کے بعد کہ کریں گے جو ہمارے پاس یہ ایکسٹر ہے یہ ایکسٹر نہیں ہے اس کو دوبارہ ہم لوگ ایسے ہاتھوں سے گونت کے اس کو بیل کے ہم دوبارہ سے اس طرح جو ہے ڈونٹ وہ نکال سکتے ہیں تو سینٹر میں آپ کوئی ڈھکن لے لیں کسی بھی چیز کا لے لیں یہ میرے پاس وہ جو ہم لوگ پائپیم بیک کے آگے لگاتے ہیں کریم وغیرہ لگانے کے لیے سوس یا کوئی بھی چیز ڈیکوریشن کے لیے یہ وہ میرے پاس ہے کور تو آپ کوئی بھی ڈھکن لے سکتے ہیں اندر جسٹ آپ نے سراغ کرنا ہے تو اس طرح سے میرے پاس بارہ یہ ہے ایک سائٹ پر پڑا ہے تو تیرہ ٹوٹل ہمارے پاس ڈونٹ بن جائیں گے تو دیکھا آپ نے دو ہماری بڑی اچھی رائز ہوئی تھی اور ہم نے اس کو بیل کے اس کو بہت زیادہ بیلنا نہیں روٹی کی طرح فلکہ سا پریسٹر کے بڑا کیا اور مٹائی بھی میں نے آپ کو دکھا دی پھر ہم نے گلاس کے ساتھ اس کو کٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو اب رکھا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے مزید ٹری میں لگا دیں گے اس کے بعد اس کو ہم لوگ فرائے کریں گے اگین پندرہ سے بیس منٹ کے ریسٹ کے بعد اب اس کو ہم لوگوں نے فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے میڈیم سا تیل گرم کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم لوگ ایسے دونٹ کو ڈالیں گے تو یہ فوراں سے پکنے لگ جائے گا اور ایسے تیل کے اوپر آئل کے اوپر آ جائے گا اور اس کو بہت زیادہ ٹائم لگنا نہیں ہے آپ کا میکسیم میرے خیال میں اس کو پانچ منٹ لگیں گے اور بڑے اچھے ہی ہمارے تیار ہو جائے کہ نیچے آپ کلر دیکھیں تھوڑا سا میرا تیز کلر آ گیا اگر آپ اس کو اور لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو کم پکا لیں لیکن اس میں کوئی فرق یا کوئی ایشو نہیں ہے یا کوئی یہ جل نہیں گیا اس کا کلر ایسا ہی ہوتا ہے تو دونوں سائٹ سے آپ پکا لیں گے بہت اچھا کلر آ جائے گا اور دیکھیں آپ نے اس کو جو ہے وہ تیل سے باہر نکال لینا ہے اتنا سا کام تھا سیرپ بغیرہ لگانا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس سمپل پلین چوکلٹ تھی اب کوئی بھی دکان سے لے لیں ڈیری ملکی کچھ بھی لے لیں کوئی بھی لے کے اس کو آپ ہلکا سا اون کے اندر ڈال کے میلٹ کر لیں ٹھیک ہے سمپل طریقہ اور ہلکا سا دودھ ڈالنا ہوں میلٹ کرنے کے دوران تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر میں یہاں پر بنٹیز لگا رہا ہوں آپ اس کے اوپر کوکو نٹ لگائیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی نٹ لگائیں بادام میں کچھ بھی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور یہ میرے پاس شہد پڑا ہوا تھا ایک کے اوپر ہم لوگ یہاں پر شہد لگائیں گے اور اس کے اوپر میں ایسے شگر پاورڈر ڈال دوں گا تو یہ جو ٹاپنگ شاپنگ ہے یہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کر لینی ہے چوکلٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں منا لیں لیکن میں نے بزار سے دکان سے لے کے اس کو ملٹ کیا ہے اون کی اندر تو اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کتنا سوفٹ ہے کتنا زیادہ سپونجی ہے اور اندر بلکل بھی آئل نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ نرم تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا تو ہمارے یہاں بزار سے بھی نہیں ملتا اور ہم نے اتنے کم پیسوں میں اتنا سستے میں اتنے زیادہ ڈونٹس مزیدار سے بنا لیئے آپ ٹیسٹ کریں باریات یہ ٹیسٹ کرنی کی سوبنس تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ بہت زیادہ نرم ہے اور کھانے میں اتنا ہیوی نہیں فیل ہوگا آپ کو کھانے کے بعد بہت ٹیسٹی بنیا تو یہ تھی جی آج کی ڈونٹ کی ریسپی دیکھا آپ نے بہت زیادہ وہ بریڈ اس کی سوفٹ ہے سپونجی ہے میں کہتا ہوں ہمارے تو یہاں پہ اتنے اچھے ملتے ہی نہیں ہیں بزار سے زیادہ بہتر ہم نے گھر میں بنا لیئے اور کافی سستے ہیں آپ خرچہ دیکھیں اس میں دو کپ مہد ہے تقریباً وہ ڈائیسو گرام بنتا ہے ایک پاؤ پچاس روپے کا آتا ہے باکی چیزیں وغیرہ ڈال کے سو ڈیٹسو کا خرچہ بھی نہیں آتا اور ہم نے بارہ نونٹس بنا لیئے ہیں بزار سے آپ ایک ڈونٹ بھی لیں گے تو وہ سو اور پیسے زیادہ مہنگا ملتا ہے ایک سو بیس کا ایک سو تیس ایک سو چاس کا ملتا ہے چھوٹے سائز کا تو گھر میں بنائیں بہت ہی آسان ہے اور اچھا بن جائے گا مزیدار بن جائے گا اوپر ہم نے جو اس کے چوکلٹ لگائی ہے شہد لگایا ہے وہ سب کچھ آپ اپنی مرضی کے ساتھ اور بھی کچھ لگا سکتے ہیں کریم لگا سکتے ہیں جو کیک بزارہ پر لگائی جاتی ہے تو آپ پر جو دل کرے آپ اس کے اوپر جوس کریں اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت سارا خیال رکھیں مجھے دباہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ